شادی شدہ بیٹی جس کی رخصتی ہو چکی وہ جب گھر پہ آئے تو مہمان ہوتی ہے یا میزبان اب اس کے مہمان کے حقوق ہیں یا وہ گھر کی فرد ہے تو میزبان ہی ہے تو لہذا اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہم بڑا اہم پیغم دی ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بیٹیوں کے ساتھ ایک محبت اور پیار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی پرائی نہیں ہوتی یعنی ماں باپ ہمیشہ ان کو اپنا ہی سمجھتے ہیں گھر میں آ جائیں تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے ہی گھر آئیں ہیں لیکن شرعی اعتبار سے بہرحال جب وہ دوسری جگہ جا چکی ہیں تو وہ مہمان ہی بن کر آئیں گی اس لیے اگر وہ مسافت سفر پہ چلے جائے اور وہاں رہائش اختیار کر لے اور اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں تو یہاں پر آنے پر وہ مسافر کی نماز ہی پڑتی ہیں تو لہا حالا کہ اپنے گھر پہ آنے سے آدمی کوئی مسافر کی نماز نہیں پڑتا تو ہوتی وہ مہمان ہی ہیں اچھا ہاں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر ان کی حیثیت مہمان کی بھی ہوتی ہے میزبان کی بھی ہوتی ہے جیسے گھر میں شادی ہے اب شادی شدہ بیٹیاں آئی ہوئی ہیں گھر پہ وہ گھر پہ آئی ہوئی ہیں تو اس اعتبار سے مہمان ہے کہ وہ گھر میں آئی ہیں اور لیکن جو دوسرے رشتہ دار ہیں کہ ان کے اعتبار سے مہمان ہوتے ہیں کام کاد میں لگ جاتی ہیں یعنی دوسروں کو وہ ریسیو کریں گی اس اعتبار سے مہمان ہے لیکن اس گھر میں یہ خود باہر سے آئی ہیں اس اعتبار سے یہ مہمان ہے تو حقیقت کے اعتبار سے یہ مہمان ہیں اور ان کے بہت سارے احکام وہی مہمانوں والے ہی ہوں گے ہاں چونکہ بہت زیادہ پناہیت ہوتی ہے تو بعض چیزوں کے اندر تھوڑی سی نرمی اور رخصت بھی اس میں ہو جاتی ہے